اسلام علیکم بیورز ویلکم تو مائی چینل گارڈنگ آئیڈیاز ایٹ ہوم آج ہم لوگ آپ کو بتانے لگے ہیں ایش آف فائر یعنی کے راک کے بارے میں تو یہ ہے راک اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ساری معلومات آپ کو ملے گی اس ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا استعمال ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں راک کے متعلق راک جو ہے آرگینک سورس آف فرٹیلائزر ہے اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے پوٹاشیم اس میں وافر مقدار میں ہوتا ہے کوئلہ بھی آپ لوگ ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں بہترین جو رہے گا وہ ہے لکڑی کی راک ہمارے ملک میں جو ہے ہماری جو زنونینے ہیں وہ ایسیڈک ہوتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ جو ہے پی ایچ چیک کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو باہر ممالک میں ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اس لئے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہاں کی زمینیں الکائن ہوتی ہیں اور وہاں پہ راک کا استعمال کر کے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو کوئلہ ہوتا ہے وہ کاربن کا بہترین سورس ہے کاربن اس پہ بھی بلکل فیسٹری سائیڈز نہیں آتے اس لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے جس فروٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ پھل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسا کہ ٹیماتر کے پودے ہیں جیسے یہ ٹیماتر کے پودے ہیں یہ بھی اب فروٹنگ پہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ پھول لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے کیا سمپل وی میں آپ نے پوٹ میں اس طریقے سے پھیلا دینا ہے زمین میں آپ لوگوں نے جب دیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے پی اچھ لازمی چیک کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگ یوز کریں باقی پیسٹی سائیڈز کو کنٹرول کرنے کے لئے اس طرح سے آپ سپرنکل بھی کر سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور پیسٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے اس کو آپ ہر سبزی میں ہر چیز میں یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر باہر کی چیزیں یوز کریں گے یا کیمیکلز یوز کریں گے وہ ہوں گے نقصان دیں آپ کے لئے نقصان دیں گے آپ کے پودوں کے لئے نقصان دیں گے کیونکہ باہر سے ہم کیمیکل والی سبزیاں تو باہر سے بھی خرید کر کھا سکتے ہیں گھر پہ لگانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اورگینک سبزی تاکہ آپ کو ملیں تو اسی لئے ہم آپ کو اورگینک طریقے بتاتے ہیں اگر آپ کو لگیا ویڈیو اچھی تو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم جی آج میں آپ کو ایک پیسٹ کنٹرول بتانے لگی ہوں بہترین جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ اس کو پیسٹ کنٹرول کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا فروٹ جو ہے ہیلدی ہوگا اورگینک ویے میں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہیلدی مرچے لگی ہوئی ہیں ساتھ ہی میں نے اس پر پرنکل کر دیا ہے یہ ایش آف فائر یعنی کی راک اس کو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ہر پندرہ دن میں ایک مٹھی بھر کر کسی بھی گملے میں ڈالنے تو اس کا آپ کو واضح فرق نظر آئے گا پیسٹی سائیڈز بھی جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے اورگینک طریقے سے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کچھ اور دینے کی آپ کو لگی اگر ویڈیو اچھی تو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب ملتے ہیں نمیتا پتکیلی اللہ حافیز